لائک کریں اس کے بعد سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہمارے ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے 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 تو یہ جو سیریل ہے گیر ملکی سیریل اس پہ پابندی لگنی چاہیے ایک دوسرا یہ کہ فلموں کے اندر ہر فلم کا عنوان یہ ہے کہ جب کوئی لڑکا کالج جاتا ہے یا لڑکی تو لڑکا لڑکی کالج جانے کے بعد افیر کرتے اس کے بعد پھر وہ ایک دوسرے کو لے کر بھاگنے کا پلان بناتے اور اس کے بعد پھر وہ ماں باپ کو چھوڑ کر نکل جاتے ہیں دیکھو انسان کی فطرت ہے وہ جو دیکھتا ہے وہ کرتا ہے اگر ان فلموں پر پابندی لگے یا کم سے کم اس کا عنوان چینج ہو اگر پابندی نہیں لگ سکتی تو کم سے کم اس کا عنوان چینج کیا جائے کیونکہ ماں باپ سے سماج سے بغاوت اور افیر کے معاملات عام طور پر یا تو لوگ سیریل میں دیکھتے ہیں یا فلموں میں دیکھتے ہیں پھر اس کے بعد دوسرے ذرائع الگ ہیں ہم نے نہ کبھی اس کی تائید کی ہے اور نہ آج ہم فلموں کی تائید کرنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں یہ جو شادی سے پہلے کے تعلقات ہیں یہ طلاق کے ذرائع پیدا کرتے ہیں اور مذہب یہ کہتا ہے کہ شادی کے بعد تعلق قائم ہونے چاہیے تاکہ محبت اخیر تک رہے کیونکہ مرنے کے بعد بھی ہم بیبیوں کو یاد رکھتے ہیں کیا یہ تاریخ تمہیں یاد نہیں کہ اسی ہندوستان میں اسی ہندوستان میں جو تاج محل بنا ہے وہ کسی بیوی ہی کی تو یادگار میں بنا ہے اور ممتاز کی حیات میں نہیں بلکہ اس کے انتقال کے بعد بنا ہے پتہ چلا کہ اسلام میں میع بیوی کا تعلق اتنا حسین ہے کہ جب بیوی زندہ رہتی ہے تو ہم بیوی کے رخصار کے تل پر سمرکند اور بخارہ جیسے شہر بساتے ہیں یہ سمرکند اور بخارہ جیسے شہر کیا ہے یہ بیوی کے رخصار کے تل پر ایک بادشاہ نے دو شہر بسائے ہیں جب بیوی زندہ ہوں تو ہم بیویوں کے نام پر شہر بساتے ہیں اور جب مر جائے تو ہم تاج محل بناتے ہیں زندہ ہو تو ہم شہر بساتے ہیں مر جائے تو تاج محل بناتے ہیں اور ایک خاص بات سن لیں یہ کعبہ اور مکہ کیا ہے یہ بھی ایک میاں بیوی کی محبت کی داستان ہے یہ میاں بیوی کی محبت کی داستان ہے کعبہ اور مکہ اگر شوہر بیوی کا وفادار ہو جائے تو سمرکن اور بخارہ جیسے شہر بنتے ہیں اور تاجمہل جیسی عمارت بنتی ہے اور بیوی اگر شوہر کی وفادار ہو جائے تو مکہ جیسا شہر بستا ہے اور کعبہ جیسی عمارت بنتی ہے یہ مکہ بسا کیوں ہے ایک ابراہیم خلیل کی وفادار بیوی حاجرہ اس ریگستان میں جا کے بیٹھ گئی تو اللہ نے اسے آباد کر دیا اور پھر اس کے بعد ہی کعبت اللہ بنا ہے یہ بھی تو ایک چیز ہے ہمارے مذہب کی تعلیم یہ ہے اسلام میں عورت کو یہ مقام حاصل ہے کہ سورہ نور کے اندر اس کی تفسیر میں یہ باتیں آتی ہے کہ شوہر بلا وجیب اپنی بیوی کا نام لے کر نہیں پکارتا ہمارے یہاں ہم اپنی بیویوں کے نام لے کر نہیں پکارتے یہ قرآن کی تعلیم تفاصیر میں اگر کسی کی بیوی کا نام فلان ہے فلان ہے تو وہ فلانی فلانی کا نام لے کر نہیں اس کے لئے محبت سے کچھ نام رکھے جائیں گے اور وہ اصل نام چھپا کر تعروفی ناموں سے پکارا جائے گا جیسے حضور علیہ السلام کی سب سے چہیتی بیوی خدیجہ کے بعد امہ آئشہ صدیقہ ہے حضور نے ان کا وہ نام چھپایا اور ان کو ہمیرہ کہا اور ہمیرہ کے علقاء سے ان کو پکارا شوہر بیوی میں محبت اتنی ہے آداب اتنے ہیں کہ ہم اپنی بیویوں کے نام لے کر نہیں پکارتے اس لئے آپ قرآن اٹھا کر دیکھیں قرآن کی چھ ہزار چھ سو چھ سٹھ آیتیں ہیں ایک عورت کے علاوہ اللہ نے قرآن میں کسی عورت کا نام نہیں لیا اس لئے کہ مذہب اسلام چاہتا ہے عورت کو بہت اونچائی پر رکھیں اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں نے عورتوں کی عزت کو قابض سے بلند کر دیا ہے اس چیز کو ہم بھول گئے ہیں ہم سمجھتے سے نماز ہی عبادت ہے روزہ ہی عبادت ہے حاج ہی عبادت ہے سن لو اللہ کے رسول فرماتے ہیں تم میں سب سے بہتر وہ ہے گوھر فرمائیں تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو تذبیع لاتا ہے نہیں جس کی داری لمبی ہے نہیں جو نماز کا پابند ہے نہیں وہ سب بہتر ہیں بعد میں سب سے بہتر رسول نے جس کو کہا صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ سب سے بہتر ہے اور آقا فرماتے ہیں میں تم سب میں سب سے بہتر ہوں اس لئے کہ میں اپنے گھر والوں کے ساتھ تم سب سے زیادہ اچھا سلوک کرتا ہوں نام جو مذہب عورت کا لینے کی اجازت نہیں دیتا کتنا احترام سکھاتا ہوگا اسی لئے عورتوں کے نام نہیں لیے جاتے عدب کی وجہ سے پورے قرآن میں ایک عورت کا نام مریم اور باقی کسی عورت کا نام نہیں حالانکہ بہت عورتوں کا ذکر آیا ہے جناب مریم کی امی کا ذکر آیا تو وہاں قرآن کہتا ہے امران کی بیوی نام نہیں لیتا امران کی بیوی اس کے بعد زلیخہ کا ذکر آیا تو کہاں مصر کی عورتیں زلیخہ اور اس کی سہلیوں کا ذکر آیا دیکھیں قرآن نام نہیں لیتا پھر جب کسی عورت کا نام نہیں لیا اممہ آئشاء کا ذکر آیا سورہ نور میں نام نہیں لیا سورہ پانچویں پارے میں سورة النساء میں ذکر آیا نام نہیں لیا کہیں عورت کا نام نہیں ہے صرف ایک عورت کا نام ہے جس کا نام مریم ہے وہ کیوں آیا وہ اس لیے آیا کہ لوگوں نے یہ مشہور کر دیا تھا کہ مریم اللہ کی بیوی کا نام ہے تو اللہ نے قرآن میں اس کا نام لے کر بتا دیا اگر بیوی ہوتی تو میں عزراہِ عدب اس کا نام نہیں لیتا اگر بیوی ہوتی تو عزراہِ عدب میں اس کا نام نہیں لیتا نام اس لیے لے رہا ہوں کہ وہ میری بیوی نہیں ہے اور اللہ ماباب سے اولاد سے بیوی بچوں سے پاک ہے جو مذہب عورت کا نام لینے کا عدب سکھائے کہ نام نہ لو بچوں کی امی کہو یا کوئی اور القابات دو ان کو وہ مذہب کتنے حسن سلوک کی تعلیم دیتا ہوگا لیکن ایسے مقدس مذہب کے ماننے والے دھڑا دھڑ طلاق دے رہے سالن میں نمک زیادہ ہونے پر طلاق دے رہے کسی سے افیر ہو گیا تو طلاق دے رہے مرضی کے مطابق دیش نہیں بنی تو طلاق دے رہے طلاق کو تم نے کھیل سمجھائے اللہ کے رسول غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو جائز کاموں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز طلاق ہے فرمایا طلاق اللہ کو اتنا ناپسند ہے کہ بار بار اپنی گفتگو میں طلاق کے الفاظ بھی استعمال نہ کیا کرو اور اس کے بعد پھر طلاق بھی دیتے ہیں تو کتنی ایک زبان میں تین تین طلاق ہم تو یہاں تک سن رہے ہیں کہ کوئی کہتا ہے کہ جا تجھے طلاق تری ماذا اللہ اس کی بیوی کو کہتا ہے تجھے طلاق تری خاندان کو طلاق تو نے بیوی سے نکاح کیا یا خاندان سے نکاح کیا ہسنے کی بات نہیں یہ کتنی تحجب کی بات ہے دورِ رسالت میں ایسا ہوا ہے اللہ کے حبیب علیہ السلام کے دور میں ایک صاحب نے ان کی بیوی کو ہزار مرتبہ طلاق کہا اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں تین تو پڑ گئی اور جو نو سو ستیانو تھی اس کا عذاب اس کی گردن پر ہے یہ اس کے لئے وبال جان بن گئی آخرت میں عذاب کا ذریعہ بن گئی اب یہاں پر کچھ سنجیدگی سے کچھ مسائل پیش کرنا چاہتا ہوں دیکھیں جب یہ چیز اللہ کو ناپسند ہے تو ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے چونکہ پڑے لکھے لوگ ایک نالوجی کا دور ہے لوگ چاند پر کمندے ڈالنے کی باتیں کرتے ہیں سورج کی شواؤں کو گریفتار کر رہے ہیں لوگ جوہ مریک پر بستی بسانے کی بات کر رہے ہیں دنیا مٹھی میں آگئی ہے تو لوگ اکل پر زیادہ بھروسہ کرتے ہیں ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں جب طلاق اللہ کو ناپسند ہے تو طلاق رکھی کیوں پہلی بات تو یہ کہ اللہ کے ہر کام میں حکمت ہے پہلی بات جب دو مرد عورتوں کا نکاح ہو جائے تو کوئی ضروری نہیں ہوتا کہ دونوں ایک دوسرے کو پسند کریں یا دونوں کی جم بھی جائے یا دونوں محبت محبت پیدا ہو تو سبحان اللہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دونوں میں جمتی نہیں یا کچھ مسائل پیدا ہوتے ہیں شوہر میں کوئی عیب ہو بیوی میں کوئی عیب ہو جیسے مثال کے طور پر ایک شوہر ایسا عیبی ہو گیا کہ وہ اپنی بیوی کا وظیفہ زوجیت حقی ادا نہیں کر سکتا یہ وظیفہ زوجیت تھوڑا سا بھاری ہو رہا ہوگا آپ کو لیکن چونکہ یہاں بزرگ بھی ہیں ہمارے سرپرست بھی ہیں ہماری مائے بہنے بھی ہیں تو ہم بہت حیاء کے پردے ہم بات کرنا چاہتے ہیں جب بھی میں وظیفہ زوجیت کہوں گا تو آپ اس سے سمجھ جائیں گے کہ اس سے میاں بیوی کے تعلقات مراد ہیں اگر کوئی شوہر اتنا عیبی ہو گیا بیمار پڑ گیا کہ وہ بیوی کا حق کے زوجیت وظیفہ زوجیت ادا نہیں کر سکتا تو کیا کرے اس کی بیوی وہ سسکتی رہے وہ فانسی کے پھندے پر چڑ جائے یا اپنے آپ کو آگ لگا لے کیا کرے وہ تو خیر کے ساتھ دونوں الگ الگ ہو جائیں اور یہ چیز کسی نہ کسی اعتبار سے ہر مذہب میں موجود ہے امریکہ نے بہت پہلے اسلامی طلاق کے قانون کا مزاق اڑایا مغربی دنیا نے بھی مزاق اڑایا کہ نکاح کے بعد طلاق کیوں لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ اسلام میں جب میاں بیوی کی جمتی نہیں تو عورتیں فانسی لینے کی بجائے جلنے کی بجائے کسی کے ساتھ بھاگنے کی بجائے وہ خیر کے ساتھ اپنے ماباپ کے گھر لوٹ آتی ہے اس حکمت کے تحت طلاق کا قانون رکھا گیا کہ جو دو لوگ دوست ہو جائیں میاں بیوی ہو جائیں پیار محبت لازمی نہیں ہے اکثر نائنٹی فائی پرسنٹ محبتیں پیدا ہوتی ہے فائی پرسنٹ اگر ایسا ہو کہ محبت پیدا نہ ہو تو دونوں الگ ہو نہیں دیکھتے آپ آئے دن لکھا ہوا ہے اخبار میں کسی کو فاسی دے دی گئی جہز کم ملنے کی بنیاد پہ بہو کو جلا دیا گیا یہ ساری چیزیں ہیں تو جلایا کیوں گیا کہ اس سے چھٹکارے کے لیے کوئی قانون نہیں ان کے پاس اس لئے جلا رہے ہیں بیوی بہو کو کارڈ ڈالا گیا اس لئے کہ ان کو چھٹکارے کے لیے کوئی قانون نہیں ہے اسلام کہتا ہے اتنا بڑا ظلم مت کرو اگر لائے ہو نئی نفتی خیر کے ساتھ طلاق دے دوں